اب جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بڑے سپیشل مہمان ہے کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت سپیشل کام ہے اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگ کی دعائیں بھی لے رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت سنین خواجہ موجود ہے اور ماشاء اللہ سے یہ بڑے زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں میں آپ پہلے بتا دیتی ہوں کر کیا رہے ہیں پھر ان سے مزید بات کرتے ہیں جدید دور جو ہے وہ سٹارٹ اپس کا دور آپ کو پتائیے لیکن اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ عام کاروبار اور ایک سٹارٹ اپ میں فرق کیا ہے جب آپ سوسائٹی میں کئی مسائل کو ہائلائٹ کریں اور اس کا جدید اور ایسا حل تلاش کر لیں کہ جس کے معاشرے کا تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں وہ سٹارٹ اپس کہلاتے ہیں تو مختصرا کسی بھی شعبے میں انویشن سٹارٹ اپ کہلاتا ہے ایسا ایک سٹارٹ اپ ہے جو کہ کولگیا.ai پاکستانی نوجوان ہے یہ سنین خاجہ یہ ان کا کارنامہ ہے جس کی مدد سے سٹوڈنٹس کو کانسلنگ کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اب آپ گھر میں بیٹھ کر مفت میں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں داخلوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کام کیسے کرتی ہے مزید میں وقت ضائع نہیں کروں گی اس وقت سنان خاجہ جو کہ میرے ساتھ ہیں سٹانفورد یونیورسٹی کے لارسٹ ایر کے سٹوڈنٹ بھی ہیں ایکنومکس اور انٹرنیشنلللہی پڑھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے بڑی ان کی گرپ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اس پر تو ویلکم تو آر شو ویلکم تو آر شو ویلکم شکریہ سنان مجھے یہ بتائے گا کہ فرسٹ اف آل تو یہ میں نے دیکھا کولگیا.ai میں نے ٹھیک پرنانس کیا کس طرح سے کام کر رہی ہے اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے کیسے سوچا کہ مجھے کرنا ہے ہاں جی تو میرا اس فیل میں تھوڑا سا ایکسپیئرینس ہے میں نے تین سال کانسلنگ کی اپنا فرم سے جو تریڈیشنل کالج کانسلنگ لوگ کہتے ہیں جن سے ایک ہیومن انٹریک کرے سٹوڈنٹ کے ساتھ اور وہ سٹوڈنٹ کو فیز چارج کرے اور میں نے تین سال یہ کام کیا اور اس وقت میں نے ریلائز کیا کہ اتنے زیادہ سٹوڈنٹ سے پاکستان میں پورا دنیا میں جو ڈیزرونگ ہے جو ڈیلنٹڈ ہے مارکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کالج کانسلنگ ریسورسز کو حاصل کرنے کے لئے تو جب یہ اے آئی ویف آیا تھا پچھلے سال میں اور میرا کو فانڈر نے سوچا تھا کہ ہم اے آئی کو کیسے استعمال کریں گے ایک پلاتفرم میں ٹوڈو کالج کانسلنگ ورک اور جب ہم نے یہ پلاتفرم بنایا اور لانچ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایمپاک بھی بہت زیادہ ہے اور ہم یہ پلاتفرم فری میں دیشربیوٹ کر سکتے تو جتنے بھی ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارا پلاتفرم کو استعمال کر سکتے اور دنیا کے بہترین یونیورسیز میں پونچ سکتے اور ان کا کوئی ایسے کچھ فیز بکرہ چارج نہیں ہے اگر کسی کو کسی یونیورسیٹی میں چاہیے مجھے ایسے بہت سارے بچے ملتے ہیں جو کہ یہاں پر ابھی انڈرگریجویٹ ہیں یہاں پر ابھی بیچلرز کر رہے ہیں اور وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے باہر جائیں لیکن آپ ہمیں کسی کنسلٹنٹ کا بتا دے جو ہمیں گائیڈ کرے کہ ہمیں جانا کس کنٹری میں چاہیے اور کونسی یونیورسیٹی بہتر رہے گی پھر آپ کو بتا یہاں سے جو جاتے ہوں کی کوشش بھی ہوتی کہ یہاں سے پیسے نہ مانگوانے پڑے ہمیں وہیں پر جوب بھی مل جائے اور ہماری ایڈوکیشن بھی وہاں پہ اتنی ایکسپینسیو نہ ہو سستی ہو تو اس ویب سائٹ کو use کرتے پہ ان کو کیا کرنا ہوگا پہلے یہ بتائیں پہلے چیز ہے آپ کو اپنا انفرمیشن ڈالنا ہوگا کہ آپ باہر پڑھنا باہر پڑھنا یا ماسٹرز یا پی ایش ڈی یا ایم بی اے جتنے بھی ڈگریز ہے پھر آپ اپنا فورڈابلیٹی اپنے بھی سکورز ہے جی جیسے آپ کا جی پی اے ہے کالج میں یا اگر آپ نے او ای لیولز کیا اپنے وہ گریڈ یا ایف ایس جو بھی ہے آپ اپنے گریڈ ڈال دے اپنے افورڈابلیٹی کچھ لوگ کے طورا سا افورڈابلیٹی ہوتا ہے پھر اس حساب سے ہم لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ شاید آپ جرمنی آپ کے لئے سب سے بیس فٹنگ ہے یا یو ایس یا کانیدا اور ہم سکولرشپ بھی ریکمینڈ کرتے تو پہلے چیز ہم جتنے بھی ڈیٹا آن لائن ہے اور یہ ڈیٹا کیپ جو پرائیوٹ کانسلرز اور سٹوڈنس کے بیچ میں ہیں ہم وہ ڈیٹا گپ کو بریج کر رہے ہیں تاکہ جو بہت زیادہ فیس چارج کریں لاکھوں روپیز یا ہوا ختم ہو جائے صحیح اچھا اس پہ مجھے کہ آپ لوگ ان پرسن بھی کانٹیک کرتے ہیں یا پھر بس یہ ویبسائٹ ہی ہے اسی پر آپ ایمیل ہی کریں گے یا پھر آپ ان پرسن آپ بات نہیں کرتے کس طرح یہ ورک کرتی ہے یا پھر آپ لوگ کس طرح لوگ کی کانسلنگ کر رہے ہیں ہاں جی ہمارا بیسکل یہ ویجن ہے ہمارا platform سے 100% ai اور data driven solution سے ہوگا کوئی human being کوئی انسان سے تعلق نہیں ہوگا کوئی person counselor نہیں ہوگا اور جتنے بھی ہم ai اور data driven solution کو استعمال کریں کچھ سکتے اب یہ ai اس ویبسائٹ میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو کس طرح utilize کیا ہے اور یہ کتنا beneficial ہے آگے آنے والے وقت کے لیے اور دوسرا بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی آپ تو ایک تیو سے دو شکار کریں گے سوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ai کے use کے ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ data کس طرح کٹھا ہو رہا ہے اور ai اس میں کتنا سوٹیبل رہے گا اس کو آگے چلانے کے لیے مجھے بتائے گا آپ کی طرح سے کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے ہاں جی ai بیسکلی ایک چیز ہے جو پچھلے سال میں دونیا میں بہت پھلایا اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہمارا جتن بھی labor cost ہے وہ بہت کم کیا ہے اور ہاں آپ کو پچھلے کا ایک منتفین کیا ہے اور ہاں کھلے کا کانسار بھی مہر فرحہ اور ہونکہ ورن کے اچھو ز خ mindfulnessástico جب کچھ سو آلے لکھنے کچھ گئی پر سے عکل손ے کا راہا ہر است پر سے ن embarrassment زیادہ ملیں گے استرکترین پر سے خto قویٰی وقت کچھ صرف زیادہ کریں گے and then basically ہم students کو یہ recommend کریں کہ آپ اس طرح extracurriculars کر لے آپ ایسے اس طرح لکھو and things like that and that way basically we can ensure کہ students کے admission رہی ہو جائے اور ہمارا کافی success stories بھی ہو جائے آپ لوگوں کے پاس کو ایسا بھی plan ہے کہ وہ students who can afford نہیں کر سکتے تو ان کے لئے کوئی financial help بھی اس میں ساتھ آپ لوگ provide کر رہے ہوں یا پھر ان کو جہاں پر job کے لئے پڑھنے کے لئے اگر آنا چاہتا ہے admission تو ہو گیا لیکن وہاں پر job zairah پہلے تلاش کرے گا پھر fees اس کو pay کرنا ہوگی ان کے لئے کوئی job search کے لئے بھی کوئی mechanism ہے یا نہیں ہاں جی ابھی ہم یہ feature build کریں کہ وہ for example اگر وہ جرمنی جائے وہ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے کہ کوئی کون سے jobs ہے available ہے for example but mostly ہم university سے through scholarships مانگتے کہ university scholarship provide کریں گے اور ہم as such جیسے پروائیدنے کرتے ہیں Okay now tell us about yourself آپ نے اسٹارٹ اپ کیسے مطلب سوچا کہ مجھے شروع کرنا ٹھیک ہے فرم میں تھے آپ نے تین سال وہاں پہ کام کیا لیکن یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو اس طرح ویب سائٹ بنانی ہے اور اس طرح سے لوگوں کی welfare کے لئے کام کرنا ہے basically مجھے یہی ریلائز کیا کہ اتنے talented نوجوان ہیں پاکستان میں پورا دنیا میں جس کے پاس resources کا access نہیں ہے تو ہم نے یہی سوچا کہ how can we give them these resources کیونکہ اتنے talented لوگ ہیں and if they had the information اگر ان کے پاس facilities ہو they can go to the best universities in the world تو ہم ان کو کیسے مدد کرے and yeah basically ہم یہ چاہتے کہ society اور equal ہو جائے کہ لوگ جو آگے برانے چاہتے وہ کر سکتے and ہم نے یہ سوچ کے یہ platform بنایا ہے To be very honest پاکستان میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو شاید آپ بہت امیر ہوں گے اور آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا تبھی آپ کا مہا پر admission بھی ہوا اور آپ پڑھیں پھر کچھ لوگ یہ بھی کچھ بچے سوچ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر پڑھنے والے بچوں کی thinking کیا ہے اور پتہ نہیں ہم اس standard پر پورا اتر پائیں یا نہ اتر پائیں تو وہ شاید تھوڑا سا نا hesitated feel کرتے ہیں کہ ہم admission ہی نہیں apply کرتے ہیں ہم کہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ پاکستانے پڑھنے والے بچے وہاں پر کتنے جلدی adjust ہو جاتے ہیں کیا فرق کیا ہے میں نے بیسے کافی دیکھا کہ لوگ جلدی adjust ہو جاتے ہیں اور یہ ایک لحاظت تک یہ سچ بات ہے کہ جنری جو باہر پڑھتے وہ امیر ہے مگر یہ یہ scholarship کی کمی کے وجہ سے نہیں ہے یہ college counseling کی فیز کے وجہ سے ہے کیونکہ ایک عام student کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے apply کرنا abroad تو ایک امیر بچہ وہ traditional college counseling کے industries حسل کر سکتے and they can pay that large amount of money جو عام student پی نہیں کر سکتے ہمارا پلاتفورم سے ہم یہ basically universities accessible بنواتے کیونکہ these universities provide a lot of scholarships بہت scholarships کا پیسے دے سکتے تاکہ students فری میں پڑھ سکتے یہ بڑی اپنے زبردست بات کی ہے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا مجھے کیے پتائے گا ابھی جیسا کہ آپ نے یہ start-up کیا اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے facilitate کرنے آپ کو financially مطلب کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی start-up کیلئے ان کے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کچھ نیا بھی شروع کرنا چاہیں ہیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے سارے مطلب ہے کہ بہت سارے اور پاکستانی ڈالنٹ پاکستانی ڈالنٹ ان پاکستانی ڈالنٹ پاکستانی بہت سارے اور پاکستانی بہت سارے اور پورا دنیا مگر ہمارے جو مجھے پاکستانی بہت سارے مجھے آپ پاکستانی پاکستانی بہت سارے بہت سارے آپ یہ ایسا ہے بہت ایسا ہے لیکن اس بجئے کہ آپ کو سینا رہے ہیں اگر آپ جانتے ہیں لوگا آپ وقت بہتر ہیں اگر آپ ایکنومکس بہتر ہیں تو امریکہ بہتر ہیں تو اس حساب سے کوئید کرمے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کو بھی ایک سا افوردابیلٹی ہے ان کے لیے کرنے گیرے ہیں ہیں تو اکی بہتر ہیں جب یہ جب آپ جانتے ہیں سلوشن نہیں ہے ہم پرسولیز فیڈبیک دیتے پرسولیز فیڈبیک دیتے پرسولیز فیڈبیک دیتے پرسولیز فیڈبیک دیتے تو ہمارے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پرسولیز فیڈبیس ملتا جو آپ کو situation best suit کر رہا ہے we give you advice based on that زہ بڑا جس سنن what advice will you give to students کہ why should they visit your website اور آپ کیسے ان کو facilitate کر سکتے ہیں اگر آپ کو دینا چاہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ہاں جی basically میرا یہ آخری message ہے کہ ہمارا website ابھی 100% free ہے اور یہ plan ہے ہمارا vision ہے کہ 100% free رہے یہ نہیں کہ اس میں doubt ہے نہیں نہیں vision 100% ہے ہم یہ چاہتے کہ پاکستانی نوجوان اور پورے دنیا کے نوجوان دنیا کے بہترین universities میں جائے اور the people who want to advance وہ آگے بڑھے and yeah I think we also want to show the world ایسے کوئی پاکستانی تکنالوجی کمپنی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے کمپنی میں موجود ہو سکتے for example facebook google apple اور ہمارا یہ plan ہے کہ یہ بلین ڈالر کمپنی بن جائے اور we show the world کہ پاکستانیوں کیا کر سکتے مجھے یہ پتائے گا کہ ابھی جیسے کہ آپ سٹینفورد میں پڑھ رہے ہیں آپ نے سٹینفورد کو ہی کیوں چوز کیا اپنے لئے ٹھیک ہے امریکہ میں اکنومکس آپ نے بھی خود ہی کہا کہ اچھی پڑھائی جاتی ہے اور آپ اکنومکس ہی پڑھ رہے ہیں ایک فیکٹر تھا اور یہ بھی انٹرپیونرشپ سین میں ان کا بہت زبردست ہے دنیا کے نمبر وان ہے تو سٹینفورد سلیکون ویلی کا ہارٹ میں ہے تو سٹینفورد کے اراند بہت زیادہ سٹارٹ اپس ہیں venture capital firms انویسٹرز جو آپ نے ذکر کیا اس حساب سے دنیا کے سب سے بہتری یونیورسٹی ہے انٹرپیونرشپ کرنے کے لئے اپنے فیوچر پلان کی حوالے سے بتائے گا اس ویب سائٹ کو لے کے آپ کے آگے زہن میں کیا ہے اس کے علاوہ کون سی سرویسی ہیں جو پلان ڈکھتے ہیں کہ لوگوں کو دی جائیں گے ہاں جی ابھی جو چیدشنل مارکت اندسٹری ہے ہم ان کو 100% ریپلیس کرنے چاہے ہیں اور ہمارا یہ گول ہے اگلے تین سال میں 1.2 ملین ڈیسر کے لئے پاکستان سے صرف نہیں امریکہ صرف نہیں مگر پورا دنیا میں اور جب ہمارا پاس اتنے user base آجاتا ہے then we can also negotiate universities کے ساتھ کہ ہم کیسے students کو evaluate کریں گے اور ہم fair evaluations بنائیں گے for example ابھی SAT بہت مشہور ہے اور SAT کے اندر جن کے پاس tutors ہیں وہ بہتر کرتے ہیں جن کے پاس tutors جو لوگ tutors afford نہیں کر سکتے زہری سے بات ہے وہ اتنا اچھے perform نہیں کر سکتے اس انتہان میں تو we have to figure out ways to test students جو fair testing ہیں کہ اگر ایک for example rural student ہے یا ایسے کوئی student ہے جس کے پاس اتنا resources نہیں ہیں وہ کیسے compete کریں گے with someone from Karachi جس کے پاس بہت زیادہ resources ہیں تو fairly ہم ان کو evaluate کریں گے اور یہ ہمارا long term سوچ ہے کہ ہم colleges سے ملا کے universities سے ملا کے we'll find a way to evaluate the students fairly and level the playing field اچھا ایک چیز آر مجھے بتائے گا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جو بچے afford نہیں کر سکتے ظاہرم کے لئے scholarships بھی ہیں اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ scholarships کس طرح لے سکتے ہیں اور کیسے وہاں پہنچ کے پڑھ سکتے ہیں جس کے لئے آپ لوگ ان کو counselling بھی دے رہے ہیں اچھا وہ لوگ جو تھوڑا بہت afford کر سکتے ہیں پاکستانی middle class ہے کتنا خرچہ آئے گا کہ اگر بچہ ایک parent ہے suppose اگر میں اپنے بچے کو باہر بھیجنا چاہتی ہوں پڑھنے کے لئے تو میرے ذہن میں کتنے ڈالرز ہوں جو میرے پاس ہوں اور میں سوچوں کہ ہاں میں اس کو بھیجوں اگر یہ بہت 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 اچھا اب میں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ سے پوچھ لیا کہ کیا کس طرح سے کیا ہونا چاہیے میں نے دیکھا بہت سارے پاکستانیز آج کل کینیڈا کا رکھ کر رہے ہیں اور وہ وہاں جا کے ظاہر ہے ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہاں پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو ایزیلی جوب بھی مل جاتی ہے اور وہاں پر رہنا بھی آسان ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کینیڈا زیادہ best option ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یا کہیں پہ بھی جا کے وہ پڑھ سکتے لیکن کیونکہ پتہ ہے اس کے بعد جوب ملنا اور وہاں پر رہنا یہ زیادہ بڑا ایک point ہے تو اس point of view سے آپ کیا سوچ سکتے ہیں امریکہ یا کینیڈا ہاں جی امیگریشن سے لحاظ سے دیفنیٹلی کینیڈا زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ ایڈوکیشن سے فور اینڈ بعد آپ کو وہ permanent residency وغیرہ اس طرح کا چیزیں دیتے امریکہ میں ایسے کوئی نظام نہیں ہے فیلحال ایڈوکی کے بھی ایسے سین ہے کہ اگر آپ کو پاس نوکری ہے تو وہ آپ کو فیسیلیٹ کریں گے مگر کینیڈا سب سے آسان ہے آخری چھوٹی سی بات میں بتا دیجئے گا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ کون سے ایسے لائسنس ایمیگریشن کنسلٹنٹس ہیں یا پھر کنسلٹنٹس ہیں جو کہ ان کو سٹڈیز کے لیے بہار بھیجنا چاہتے ہیں یا بھیج رہیں گے لاکھوں روپیا لوگ اپنا پاس آکے بچے میں ان کو سمپل ہی بتا دیں آپ کیا کہیں گے یہ ان کو ریکمین کروں گا کہ ہمارا ویب سائٹ استعمال کریں یہ فیچرز ابھی آنے والے اور ہم ہمارا یہ بھی 100% فری پر کریں گے سینے جی یعنی کہ وہاں نہ بھسیں ان سے کانٹیک کریں اور بڑے بہتر انداز میں آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے Thank you so much for your time Subscribe کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے